یہ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں الول ٹکی ہیں چکن کی ٹکی ہیں برگی اسلام علیکم اللہ کے فضل کرم شکر اور برکت کے ساتھ آج کا بروہ کرتے ہیں شروع تو الحمدللہ جی الحمدللہ آج تمزان کا پہلا جمعہ اور ہم بڑے خوش نظیب ہے کہ اس دفعہ پھر ہمیں روزے نصیب ہوئے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اسی طرح سارے روزے رکھیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول کرے نمازے قبول کرے عبادت اور دعا قبول کرے اور آپ سب کے بھی روزے قبول کرے نمازے قبول کرے جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے اللہ ان کو بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تندرستی دے تو آج ماشاء اللہ جی جمعہ پہلا جمعہ رمضان کا تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں بچہ مزی جمعہ پڑھنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کر میں بہت زیادہ کھلارا پڑھا کیونکہ ہم نے پینٹ وغیرہ کروایا تھا تو فنیچر ہم نے اپنا سیل کر دیا تھا پرانا فنیچر جو تھا وہ سیل کر دیا تھا یہاں پہ ہمارا بیٹ تھا اور اس طرح تھی ہماری ڈرسنگ ٹیبل اور یہاں پہ علماری تھی ایک عدد میں ہمارا نیا فنیچر ایڈی ہو جائے گا جیسے فنیچر ایڈی ہوگا ہم لینے جائیں گے کہ میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اور سب سے پہلے میں جاؤں گا دیکھ سکتے ہیں انہیا کو سکول سے لے کر رہے ہیں انہیا آپject آگے اس پہ چھٹی ہو گئی ہے ہان جی کیسا ہوا پیپر میں ٹھیک ہو جائے کس میں سکول سے لے آئے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں انہیا کا پیپر تھا چی ایسا ہوا پیپر میں تک ہو جائے بس ایسا میں پہنے کی آیا ، سکول سے گھر دیکھ لیں گھر وہ چلتے ہیں ایسا گھر پسیots پتل کے زمیں یہ سکول سے لے آئے ہوں وظیوب وظیاب ہم آدھر میں ریڈی ہو گئے ہیں ہم نے گھر میں کر لیا تھا کیونکہ ہم نے زیادہ راشت ہے اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے گھر میں کر لیتے ہیں تو آئے چلتے ہیں بچہ مسجد جا کر رہتے ہیں تو جی یہ دیکھ لیں یہ ہے بچہ مسجد کا گیٹ یہاں سے ہم انٹر ہوں گے یہاں سے ہم انٹر ہو گئے ہیں اندر گیٹ کی طرف یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بیو ہے یہاں کا ہم آدھر سے چلنے جا رہا ہے ہم آدھر سے چوٹ لگ گئی تھے یہ دیکھیں تو آئے بھی آگے چلتے ہیں آپ کو آگے داخلی سارا دیو دکھاتے ہیں مسجد کا تو ہمیں پتا نہیں ہے تائم کتنے بجے کیا جماعت اس لیے ہم لوگ جلدی آگے تاکہ ہم لوگ نماز پڑھ سکے جمعہ کی تو یہ دیکھ لیں کتنا خوبصورت بیو ہے یہاں کا تو یہ ہم لوگ انٹر ہونے والے ہیں بچہ مسجد کی طرف تو ابھی اندر چلتے ہیں آپ کو جا کے اندر کا بیو بھی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بیو ہے بچہ مسجد کا موسیقی ہم نے جمعیل کی نماز پڑھ لی ہے تو ابھی ہم لوگ گھر جائیں گے تو مجھے اللہ کو گھر جا کے ملتے ہیں مارک کیسا لگا ہے آپ کو اچھا ہم نے فرسٹم جمعیل کی نماز پڑھ لی ہے یہاں پہ تو بڑا اچھا لگا ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر پہ آپ کو گھر جائیں گے یہ دیکھیں ہم آپ کو چول لگی تھی اس کو پین ہو رہی سکتے ہیں اس کو بھی اٹھا کے لے گیا ہے اس کے پاپا نے اٹھایا ہوئے اچھا لگا کسٹائن کا بیٹ بیٹ کے سکتے ہیں اس کو چھوڑ دنیا ہے ہمارس صاحب کو آب نہیں رہے تھے لیکن ہم نے جا رہی ہے آپ چلو ساتھ نماز پر ہے ابھی اس کو کھا کے لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ کافی بزن ہے ہمارا ابتا مزارہ جولی میں رہے ہیں ہمارس صاحب کو جولیے روزہ بھی ہمارکتا ماشاءاللہ سارے روزہ ہمارکتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورے چیزیں ہیں یہاں کے یہ دیکھیں یہ بچہ مسجد ہے یہ شاہی قلعہ ہے یہ دیکھو یہ بچہ مسجد ہے تو بہت خوبصورت چھوڑ تھا یہاں پر رہے ہیں اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں واپس پجے راستے میں بہت خوبصورت چھوڑتی ہیں راست کے ٹائنکے زیادہ اوپن ہوتی ہیں لائٹ ٹران ہوتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں ہم آپ کا پاؤنٹ بھی ٹھیک نہیں تھا اب ہم جائے چلتے ہیں تو آپ کو گھر جا کے ملتے ہیں جمعی کی نماز پڑھ کر گھر آگے تھے تو ابھی یہ تھوڑی دیر میں افطاری کا ٹائم ہونے والا افطاری کے لیے کچھ چیزیں چاہیئے تھیں تو آئے چلتے ہیں افطاری کے لیے جو جو اسی چیزیں چاہیئے وہ لے کر آتے ہیں تو عرفہ کو چیزیں کچھ جاد ہے کچھ نہیں جاد ہے ابھی وہاں پر چلتے ہیں جس طرح جس طرح جو جو چیزیں جاد ہیں وہ ساری چیزیں لے لیں گے تو آئے چلیں آئیں چلتے ہیں افطاری کے لیے سمال لے کر آتے ہیں تو تھوڑی سبزی چاہیئے پھجور ہے وہ لے لیں گے پھجور کس راج ہے کوئی چیزیں ہم گر چھوڑنے آئے تھے تو ہمیں انایا نے بھی جوائن کر لیا ہے تو ابھی انایا ہمارے ساتھ آ اور انایا بھی چیزیں جا رہی ہیں باٹی کوئی چیزیں رہ گئے وہ بھی لے کر آئے ساتھ جانے ہیں چلوا بیٹھے پیچھے آئے یہ والی کیچپ ہم نے لے لیا ہے اور یہ والے برگر کے لیے بندھ لی ہیں یہ والے اور چار انڈے میں چاہیئے تھے وہ بھی لے لیا ہے بیٹھے 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 میں سب چیزیں لے لیا ہے ابھی ہمیں چاہیے کھجورے اور کچھوڑیں اور دودھ رہ گیا ابھی دودھ رہ گیا چیزیں دو کچھوڑیاں دودھ رہ گیا دودھ رہ گیا دودھ رہ گیا دودھ رہ گیا ہے ڈودھ رہ گیا پچھوڑیں یہ والی لی نہیں کہ یہ والی یہ دودھ اچھی یہ کس طرح پاؤہ ہے اور یہ والی یہ پاؤ کر دوں سب چیزیں مکمل ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ہم آدھالیفہ پیچھے بیٹھ رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ گھر جا رہے ہیں پھر گھر جا کے مرے گئے ہیں الحمدللہ افطاری کی ساری چیزیں مکمل ہو گئی تھیں تو ابھی ہم لوگ گھر آ گئے ہیں ابھی نماز کا ٹائم ہونے والا نماز پڑھنے جائیں گے نماز کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے جسنا جسنا چیزیں رہی ہوگی افطاری کے لیے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا تو آئے چلتے ہیں پہلے نماز پڑھ کر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ملتے ہیں الحمدللہ جی میں نماز پڑھ کر گھر آ گیا ہوں تو ابھی افطاری کے لیے تیاری ہو رہے ہیں چیزوں کی آئیں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کون کون سے چیز کس طرح کس طرح کس طرح ہم رہی کر رہے ہیں تو آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں آلو کی ٹکیاں بنا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں آلو ٹکیاں تو ابھی اور بھی چیزیں جو بن لیا آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی دکھاتے ہیں اور یہ ہے چکن کی ٹکیاں ہیں برگر کے لیے انہائے نے نماز پڑھ لی تھی ابھی ارفہ نماز پڑھ لی ہے اور میں مسجد نماز پڑھ کے آئیت ہے احمد کی طبیعی ٹھیک نہیں ہے احمد تھوڑا ریسٹ کا روزہ ہے اور یہ انڈا ریڈی ہو رہا ہے برگر ہے برگر والی اور یہ ساتھ انڈا بھی ریڈی ہو رہا ہے تو سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ برگر، آرلو کی ٹکیاں وغیرہ ہیں یہ آرنج ہے سٹوبری اور یہ دہی بلے اور یہ ملک شیخ ہے اب یہ افتاری کا ٹائم ہو گیا افتاری کرتے ہیں پھر آپ کو افتاری کے بعد ملتے ہیں ہمارے بھی بیٹھا ہوایا انایا بھی ہے یہ دیکھ لیں فائنل لک تو اب افتاری ہو گئی افتاری کرتے ہیں پھر بعد میں ملتے ہیں میں کیسا ہے برگر ہمارے دب کیسا لگا ٹریسٹ اچھا زرفہ آپ کو پھر افتاری کے بعد آپ کو ملتے ہیں الحمدللہ جی افتاری کر لی تھی تو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا اظہان ہو رہی ہے تو آئے چلتے ہیں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر آپ کو اپنے ملتے ہیں اگر اپنی نماز پڑھ کر میں آ گیا ہوں تو چار روزے آج ہمارے مکمل ہو گئے آج جیسے کہ آپ کو پتا جمعہ کا روزہ تھا تو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ جبنے بہتید روزے ہمارے رہ گئے ہیں چینے ہیں ہمارے پاس یہ ملائی ہے دودھ کی اور یہ دہیں ہیں پراتھے ہیں اور ارفہ بھٹ گیا ہے امازی اٹھ گیا ہے تو ابھی انایا حاتم دو رہی ہے تو انایا بھی آنے والی انایا نے بھی روزہ رکھنا ہے تو سہری کی تیاری ہو رہی ہے تو انایا پی بھی آ گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ سہری کرنے والے ہیں بسم اللہ رحمہ اللہ تو سہری کرتے ہیں پھر بعد میں آپ کو ملتے ہیں تو جی گائز سہری کر لی تھی تو ابھی ہو گیا ہے نماز کا ٹائم تو ابھی جانا ہے نماز پڑھنی ہے تو پھر آئیں چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ملتے ہیں تو ابھی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے جل جل سے چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ابھی وضو بھی کرنا ہے کافی لیٹ ہو گیا ہوں میں نماز پڑھ کر میں آ گیا ہوں سانا ہماری کاری سانے جانے گھر چاہتا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پرانا فنیچر نے سیل کر دیا تھا اور یہ اس سے آرڈر دیا تھا۔ جیسے کارلائی کی فنیچر کی بھی کی کہ آپ کا فنیچر ایڈیو کے آکر لے جائیں۔ تو صبح انشاءاللہ وہ فنیچر بھی لینے جانا ہے۔ تو ابھی نیندہ یا سوتے ہیں کہ صبح انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں۔ سو کر میں گھر چاہتا ہے آپ دو کر فریش ہو گیا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے فنیچر لینے جانا ہے تو ابھی ہم لوگ جانے گا ہم نے فنیچر لینے اور ہم کی بھی ساری صفائی ہو گئی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں سارا نیٹ کلین کر دیا ہے یہاں پہ لگ جائے گی علماری اور ادھر بیڈ لگے گا اور اس طرف آئے گی ڈریسنگ تو آئے ابھی چلتے ہیں فنیچر والی شاپ پر جاتے ہیں پھر وہاں جا کر آپ کو ملتے ہیں اس وقت ہم لوگ آ دیا فنیچر والی شاپ پر تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا والا بیڈ کونسا ہے اور یہاں پہ بہت ایک خوبصورت نیچر بنتے ہیں یہ پوری مارکنی کی ہے فنیچر کی یہ شالہ مارکنی نزلیش ہے تو اس سے ہم نے بیڈ بنو رہا ہے تو میں آپ کو بیڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والا ہمارا بیڈ ہے یہ والا بیڈ ہے ہمارا وہ ڈریسنگ اور انایا ہمارے ساتھ ہے تو ابھی ہم آپ کو علماری بھی دکھاتے ہیں تو ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے اس کا جس طرح مکمل ہوتا ہے پھر گھر لے کے جائیں گے آپ کو گھر جا کے دکھائیں گے تو ابھی چلتے ہیں علماری والی شاپ پر آپ کو علماری کے لیے یہ والی علماری ہے ہماری آپ دکھ سکتے ہیں یہ ڈریسنگ اس کے لوگ وغیرہ رہتے تھے وہ لگ گی چکے ہیں دیکھیں یہ کدھر لگ گیا ہے یہ کدھر اس کو ہم نے اوپن رکھایا بچوں کے لیے لیکن بچوں کی جو چیزیں ہوں بچے استعمال کر سکیں تو ابھی لوڈل رکھا آنے والا ہے آپ کو نیچر لوڈ کرتے ہیں اس کے بعد گھر چلتے ہیں تو گھر چل کر آپ کو فائنلی لوگ میں لکھا دیں یہ ہماری لوڈ ہو گئی ہے یہ ڈریسنگ آگے ہے ہماری یہ ڈریسنگ آگے ہے ہماری اور یہ شیشہ آگیا ہے ڈریسنگ کا یہ فائنلی فرنیچر ہمارا لوڈ ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ کر جا رہے ہیں پھر آپ کو کر جا کرنے تو جی فائنلی ہمارا فرنیچر گھر آگیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ڈریسنگ ہم نے کر دی تھی ریڈی اور یہ بھی بیڈ ہم کرنے لگے ہیں ریڈی تو گائیز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درمیان جو پھٹا ہوتا یہ اس کا تھوڑا سائز بڑا تھا تو ابھی ہم آری سے کاٹ رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ 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 بہت اللہ پھول گیا ہے اس کو گھانا بہت مشکل ہے تو گائیز ابھی ہم آپ کو دکھانے والے اپنے روم کی فائنل لک روم ریڈی ہو گیا تھا ہمارا اپنی چر لگ گیا تھا تو میں چلا گیا تھا کہیں کام تو بچوں نے یہ دیکھ لیں ڈریسنگ پر لائٹس لگائی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کینڈلز ہیں اور یہ فانوس ہے ایک چھوٹا سا تو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنے روم کی فائنل لک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیڈ روم ریڈی ہو گیا ہے یہ بیڈ ہے پہلے بھی اس طرف بیٹھ تھا ہمارا اور یہ ہے ہماری علماری خوبصورت تھی تو اس طرف علماری تھی پہلے بھی اور بیڈ بھی اس طرف تھا اور یہ ہماری ڈریسنگ تھی ادھر تو آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہمارا روم کیسا لگا کافی محنت کے بعد یہ والی لک آئی ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا بیلوگ اچھا لگا ہوگا اگر ہمارا بیلوگ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس ضرور کیجئے گا چینل کو دور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ بائے بائے اپنا خیال رکھیں اور دعا میں ضرور یاد رکھیں